تو عرفہ جو دن آ رہا وہ دن اب پھر میں آپ کو ایڈوانس میں بول رہا میرے یود کو جو سن رہا مجھے جا کے اپنے اپنے گھروں میں لکھناؤں میں دعائے روز عرفہ مولا حسین کی ہندی میں پڑھنا اردو میں پڑھنا انگلیش میں پڑھنا عربی میں مت پڑھو نہیں سمجھو گے تمہیں اپنی زبان میں ہاتھ سے شروع کرو میں آگا باخر امام بھارگاہ میں یہ دیسے کی مجلس میں بول رہا مولا کی یہ دعا اس سے بڑی کوئی دعا نہیں دعا ندبہ سے بھی بڑی ہے لیکن آپ چیپٹرز میں پڑھ سکتے ہیں صرف آپ ہندی میں پڑھتے جاؤ آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے جائیں گے یہ تصور کر کے کہ یہ کون بول رہا یہ جملے ہیں جو کائنات کا مالک ہے جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے یہ حسین ابن علی کے جملے ہیں جب میرا مولا حسین اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اتنا ڈاؤن ٹو آردھ ہو کے بات کرتا اتنا کمزور ہو کے بات کرتا بار بار یہ کہنا پروردگار فارگیو می فارگیو می ماف کر دے ماف کر دے ماف کر دے مولا حسین اگر آج مولا حسین کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے امام علی کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے ساری دعائیں خبول ہو رہی ہیں ان کے ناموں سے لیکن وہ اللہ کے سامنے جا کے کیا بول رہے ہیں اللہ تم مجھے ماف کر دے اتنی چھوٹی 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 میں اس کا ایکسپلیشن نہیں کر رہا فرنہ میرا پورا خمسہ اس کا کہ امام حسین کی دعا کیا ہے اسی دعا کے وہ جملے ہیں حسین ابن علی جیسے جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولتے ہیں کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا دیا اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا کیا سن رہے ہیں کیا سن رہے ہیں مولا حسین کہہ رہے کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا مقصد کیا ہے پوری دنیا مجھے مل جائے پوری دنیا نہ ملے کچھ نہیں ملے اس دنیا سے لیکن وہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا اور اگر پوری دنیا ملے اور اللہ نہ ملے تو کچھ نہیں ملے یہ پیغام ہے دوستو حسین ابن علی کا ابھی اسے بول رہا عرفے کو مار کر کے رکھو اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری ڈیسٹینی 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 آپ غور سے سنو وہ دن معافی کا صرف سوری بولنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے تو مجھے معاف کر دے میں تیری مخلوق کا سب سے بڑا تیرے بندوں میں گناہدار ہوں اس کے سامنے جا کے بول رہے ہیں کسی کو نہیں بول رہے ہیں جتنا تم بولتے رہو گے اللہ معاف کر دے معاف کر دے وہ اتنا تواب الرحیم ہے وہ اتنا کریم ہے وہ بلتا ایک دفعہ بولو ایک دفعہ بولو ایک دفعہ جت سی ون ورڈ کہ مجھے معاف بولیں گے ایک دفعہ بولو کہ جہاں کیسے معاف کریں گے اس کا دنیا میں مثال جائیں کہ آپ بول رہے ہیں کہ ایک دفعہ بولو اللہ معاف کر دے گا کیا گارنٹی ہے عزیزوں اللہ تو بہت برا ہے اس کا جو مظہر ہے اس کا جو محبوب ترین بندہ ہے اس نے دنیا میں بتایا کہ اللہ کیسے تواب الرحیم ہے آج شورے کے دن ہر سب سے بڑا گناہ گار تھا آیا سر کو جھکا کے اور ایک ورڈ بولتا ہے مولا حسین مجھے معاف کر دو ایک جملے پہ حسین نے معاف کیا اور ہر کو ہر بنا دیا جب حسین معاف کر سکتے تو اللہ تو اللہ ہی ہے جا کے اللہ سے اب یہ نہیں کٹا کے عرفے تک انتظار کرنا اور اس دن سوری بولنا زندہ نہیں رہے جب تک تو روز بولو ایوری ڈے بولو ہر سیکنڈ معافی مانگو پھر عرفے تک جانا کہ اللہ معاف کرو لیکن آپ اصل پائنٹ آپ عرفے میں جا کے بول رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے اور ہر شبہ جمعہ دعا کمیل میں پکار پکار کے بولتے ہیں یا سریع الرضا کہ سب سے جلدی راضی ہونے والے مجھ سے راضی ہو جا یہی ہے نا مطلب پکارتے ہو نا تو اللہ کیا بولتا ہوں اس وقت کہ میرے بندے تم مجھے تو پکار کے بول رہا کہ تم مجھ سے راضی ہو جا عرفے کے دن تم جا کے اللہ کو بول رہے کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے ایک دن معافی کا ہے تو اللہ فوراں بلٹا کے پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے بھی کسی کو معاف کیا کیا سنگے بھائی کو معاف کیا بہن کو معاف کیا خاندان والوں کو معاف کیا رشتہ داروں کو معاف کیا مومن کو معاف کیا کسی کو معاف نہیں کرو گے اور اس کے سامنے جا کے بولو گے اللہ معاف کر دے تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا کیا وہ راجخاندان ٹوٹ گئے یہ سب سے زیادہ پرابلم کرنے والا ہے اللہ حد کے اندر پہلی رات کو خطے رحم خطے رحم خطے رحم خطے رحم میں اس پہ تخلیم نہیں کر رہا خطے رحم پہ میں بتا رہا آپ کو عرفے سے پہلے جتنے رشتہ داروں سے جتنے بھائیوں سے بہنوں سے بات چیت نہیں ہے خود آگے بڑھ کے بات کرو خود آگے جاؤ عرفے سے پہلے جتنے لوگ ہیں نا جن سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں ان سے مل لو سب سے سب کو راضی کر لو اس کے بعد جاؤ اس کی بارگاہ میں اس کے بعد اس کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے بولو ہم سوری اللہ مجھے معاف کر دے میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا آج کا دن تُو نے بنایا ہے معافی کے لئے اللہ تُو مجھے معاف کر دے جب تُو جا کے اس دن کہو گے تو اللہ ایک 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 لمحہ بھی اس کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا دوستو یہ گناہی ہے جو سب سے زیادہ پرابلم کرنے والے نیچے اسی سے بچو